بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریال اسٹیٹ پر ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ کا میز بان شوہیل دی آئرن مین جعفری اکمر پا پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے سی امید یقین اور دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں پر بھی میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں آپ دلکل ٹھیک ہوں گے اور خوشی اور غم کے سسین سے امتظار جانے کے زندگی کو بھرپور انداز کے ساتھ جی رہے ہوں گے چودری عبدالمجید فیسل ٹاؤن زیڈم انٹرنیشنل یہ ایسے نام ہیں جو سنتے ہی ذہن کے اندر جو پہلی چیز آتی ہے وہ افکورس قوالٹی آف ڈیویلپمنٹ اور ساتھ ازاد سپیڈ آف ڈیلیوری افکورس ایکسلنس آف ایکزیکیوشن ہیں چودری عبدالمجید صاحب ہم ان کی خدمات ملٹی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یقینا بی سیونٹین اور ایلیون تھری جو ملٹی کا پورشن ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں اس کے بعد فیسل ٹاؤن کے جو اپنے پراجیکٹ ہیں چودری عبدالمجید صاحب کے جو اپنے ذاتی پراجیکٹ ہیں جن میں آپ کو فیسل ٹاؤن فیسل ماغلہ سٹی اور فیسل ہلز دیکھنے کو ملتے ہیں تو الحمدللہ یہ کہنا بے جان نہیں ہوگا کہ چودری عبدالمجید صاحب اس وقت زون ٹو کے بیت آج بادشاہ ہیں اور ماشاءاللہ یہ ڈیلیوری پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ یہ شاید پاکستان کے ان چند ڈیولپرز میں سے ہوں گے جنہوں نے دس سال کے اندر تین بہت بڑے سائز کے پراجیکٹس جو ہیں وہ ڈیلیور کیے ہیں صرف شروع نہیں کیے ہیں بلکہ ڈیلیور کیے ہیں اور آج لوگ وہاں پر آباد ہیں آپ فیسل ٹاؤن کا وزٹ کریں آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ اے بلوک بی بلوک سی بلوک لوگ اس وقت رہائش پذیر ہیں اس کے بعد آپ فیسل ماغلن سیٹی کی بات کریں وہاں پر مالز بن رہے ہیں وہاں پر ہائی رائز بن رہے ہیں وہاں پر آل ریڈی ویلاز رہے ہیں وہ موجود ہیں اور لوگ وہاں پر بھی رہائش پذیر ہیں فیسل ہرس کی بات کریں وہ پراجیکٹ جو کہ چودری مجید صاحب کا اپنا ایک کران جھول ہے اور یہی وہ پراجیکٹ ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے سب سے زیادہ چودری مجید صاحب کا نام سنا ان کا تعرف ہوا اور یہ پراجیکٹ جو ہے میں کہوں گا کہ تمام طرح پاکستانیوں میں وہ چاہے پاکستان میں ہوبر سیز ہوں ان میں چودری عبدالمجید صاحب کا ایک بہت بڑا تعرف بنا جسے فیسل ہلز کہتے ہیں فیسل ہلز کی بات کریں تو اے بلوک بی بلوک سی بلوک میں آپ کو گھر بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اے بلوک میں کافی گھر بن رہے ہیں اور اگزیکٹیو بلوک کے بات کریں تو اگزیکٹیو بلوک تو اس وقت ماشاءاللہ مکمل رہائش کے لیے تیار ہے اگر آپ اگزیکٹیو بلوک کے اندر گھر بنا کے وہاں پر رہائش پذیر ہونا چاہیں تو آپ کو باقبضہ پلوٹس رہے ہیں وہ وہاں پر دستیاب ہیں جہاں پر ماحول اس طرح کہے کہ آپ رہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے آج پاس لوگ رہ رہے ہیں اگزیکٹیو بلوک کے اندر ریسنٹلی چودری عبدالمجید صاحب نے ایک بڑی انانسمنٹ کی تھی کہ فیصل ٹاؤن کا ایک نیا پروجیکٹ آنے والا ہے اور اس کے بعد سے مارکٹ ہمسی گئی ہے اور ہر کو انتظار کر رہا ہے کہ کب چودری صاحب اپنا نیا پروجیکٹ لانچ کریں گے انویسٹرز نے اپنا پیسہ کیش میں رکھ لیا ہے اور وہ بس گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ کب چودری صاحب پروجیکٹ انانس کریں گے اور وہ فورن سے اس پروجیکٹ کے اندر انشاءاللہ انٹری ماریں گے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں دن رات بہت زیادہ کیوریز جنہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے ریسیب ہو رہی ہیں انتونوں ایک انٹرسنگ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور پندرہ سپتمبر کی جو ڈیٹ ہے اس کو بڑا اہم قرار دیا گیا ہے پندرہ سپتمبر کے بعد ایک دو دن میں انشاءاللہ لوکیشن وزٹ کرائے جانے کے بڑے قویم کا رات ہے آپ کو پتا ہے کہ لوکیشن کے حوالے سے کافی زیادہ انٹیسپیشن سل رہی ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ چودری عبدالمجیز صاحب کے پاس چکری میں بھی کافی جگہ موجود ہے تھلیاں میں بھی ان کے پاس کافی جگہ موجود ہے اور یہ بات پبلک نالج ہے کہ ان کے پاس باتر میں بھی لینڈ موجود ہے ملٹی آرچرڈز کے بلکل سامنے ان کے پاس ایک بڑا پیچ آف لینڈ موجود ہے اس کے علاوہ بیری انکلیو کے پاس بھی چودری صاحب کے پاس جگہ موجود ہے لیکن پراجیکٹ آنے کے جو چانسز ہیں وہ افکوش تھلیاں یا باتر میں زیادہ ہیں جو ہم انٹیسپیٹ کر رہے ہیں لیکن جگہ ان کے پاس چکری میں بھی کافی موجود ہے اس وقت جناب فیصل میڈوز کے حوالے سے کافی بات دھوری ہے کیونکہ یہ ایسا پراجیکٹ ہے جس کو کافی دیر سے اس نام سے جانا جاتا ہے ملٹی آرچرڈز کے بالکل سامنے یہ پراجیکٹ موجود ہے اس کے علاوہ تھلیاں میں بھی کافی زیادہ چانسز ہیں کہ وہاں پر یہ پراجیکٹ لانچ کر دیا جائے اور ایک انافیشل سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے مطابق تیس سبتمبر تک شاید پراجیکٹ لانچ کر دیا جائے گا تیس سبتمبر تک ابھی تک کی جو خبر ہے اور یہ سمجھیں کہ غیر ختمی غیر سرکاری نتیجہ ہی ہے یہ فیل وقت it's not carved in the stone with a chisel لیکن بات یہ یقیناً اس وقت مارکٹ کے اندر موجود ہے اور بڑے باوسوق ذرائع یہ بات کر رہے ہیں کہ پندرہ کے بعد انشاءاللہ وزٹ ہوگا اور تیس ستمبر کو most probably project لانچ ہونے کے چانسز ہیں once again let me tell you کہ یہ چیزیں ابھی تک official نہیں ہیں نہ ہی ان خبروں کی تردید کی گئی ہے اور نہ ہی تصدیق کی گئی ہے officially لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر دھما ہے تو کہیں آگ بھی موجود ہوتی ہے تو بڑے باوسوق ذرائع چونکہ یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کافی حد تک اس پر آپ سمجھیں کہ اب شک نہیں ہیں بلکہ تھوڑا سے یقین ہونے لگ گیا ہے اس لیے میں نے اس سے پہلے یہ ویڈیو نہیں بنائی بلکہ میں نے اسے ہفتہ دو ہفتے اس بات پہ انتظار کیا پکنے دیا اور اس کے بعد باوسوق لوگ بھی یہ بات کرنے لگے تو میں نے کہہ چلیں لوگوں کو at least ایک heads up جو ہے وہ دے دنا چاہیے ساتھ سے ساتھ آپ کو بتاتے جائیں کہ زیڈم انٹرنیشنل کے ساتھ الحمدللہ ہم فیصل ٹاؤن فیصل ماغلے سٹی اور فیصل ہزنچو کے کام کرتے ہیں چودری عبدالمجی صاحب کا نیا پروجیکٹ آئے گا تو انشاءاللہ طرح زور و شور کے ساتھ ہم اس پروجیکٹ کے اندر بھی اپنی خدمات آپ کے لیے پیش کریں گے اگر آپ بوکنگ کروانا چاہتے ہیں چودری عبدالمجی صاحب کے اس نئے پروجیکٹ کے اندر تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ جس میں بوکنگز آتی ہیں حسن پھر ملتا کچھ نہیں ہے تو ملتا صرف اس کو ہے جس نے پہلے کہیں نہ کہیں اپنی سٹرٹنگ بنائی ہوئی ہوتی ہے تو اگر آپ بوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں اور ہمیں اپنا نام اور نمبر جو ہے وہ لکھوا دیں تاکہ ہم آپ کو اپنی لسٹ کے اندر شامل کر دیں اور جیسے ہی مزید خبر ملتی ہے لوکیشن کنفرم ہوتی ہے پیمنٹ پلان سامنے آتا ہے وہ چیزیں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں اور موسٹ امپورٹنٹلی جیسے ہی بوکنگ اوپن ہو ہم آپ کو وقت پر بتائیں گے انشاءاللہ تاکہ آپ اپنے پی آرڈرز وہ ریڈی کروائیں سوسائٹی کے نام پہ پی آرڈر کس نام کا بنے گا انٹین نمبر وغیرہ کیا ہوگا یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو ویڈس ایپ کے اوپر پروائیڈ کر دیں گے جب بوکنگ کا وقت آئے آپ نے پی آرڈر بنوانا ہے سوسائٹی کے نام کا وہ پی آرڈر ہم تک پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی کنفرم بوکنگز کروا کے دیں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام بھائی دوست جو کہ یا اوورسیز ہیں یا پھر اسلام آباد پنڈی سے دور ہیں اور وہ نہیں آ سکتے ہیں فیزیکلی افکورس ان کے لیے پھر جو مارڈ آف پیمنٹ بچتا ہے وہ آن لائن ٹرانسفر کا ہی بچتا ہے تو پھر بوکنگ کے دن آپ کو ہمارے آفیشل اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہی کرنے پڑیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں پہلے سے کلیر کر دوں اگر آپ پی آرڈر پہنچا سکتے ہیں ہم بائی دوائی پی آرڈر کو پریفر کرتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کیش کو کم سے کم ہینڈل کریں پی آرڈرز آر دی بیسٹ آپ کو انشاءاللہ وقت سے پہلے بتائیں گے تاکہ آپ پی آرڈرز اور جو آن لائن ٹرانسفر ہیں ان کا بندوبست کر لیں انشاءاللہ آپ کو ہیڈز اپ دیں گے اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو ہیڈز اپ دیں کہ تیار رہیں ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والے پندرہ بیس دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ چادری عبدالمجید صاحب کا فیسل ٹاؤن کا زیڈم انٹرنیشنل کا ایک بڑا ہی شاندار پراجیکٹ مارکٹ کے اندر انٹری لے گا اس سے پہلے جن لوگوں نے فیسل ٹاؤن کے وقت اٹھارہ لاکھ روپے کے اندر بک کیا تھا تیس پہ ساٹھ کا پلوٹ جس کی ڈاؤن پیمنٹ ایراؤنڈ چار لاکھ تھی الحمدللہ آج وہ پلوٹ ایک کروڑ کے اوپر موجود ہے ساجزاد فیسل ہیلز میں جن لوگوں نے سولہ لاکھ روپے میں پانچ مرلہ کا پلوٹ لیا تھا ڈاؤن پیمنٹ تھی اس کی صرف چار لاکھ روپے کے آس پاس آج الحمدللہ وہ پلوٹ پانچ ملین کے آس پاس آپ کو ملتے ہیں تو ونس اگین میں یہ کہوں گا کہ چودری عبد المجید صاحب زون ٹو کے بیت آج بادشاہ ایکسلنس اف ایکزیکیوشن اور ہماری تمام تر دعائیں اور نیک تمنائیں چودری عبد المجید اور فیسل ٹاؤن کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی جم کے کام کریں گے اور ونس اگین بوکنگ کے اس پروسس کو فرنٹ سے لیڈ کریں گے میری کسی بات کے ساتھ اگری کریں بتائیں جو کامنٹ سیکشن کے اندر ڈس اگری کرتے ہیں آپ بتاتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں فیس بک پہ لازمی شیئر کریں ویڈس اپ گروپس ہیں ان میں شیئر کریں یاروں دوستوں پاک یہ بات پہنچائیں کہ اگر آپ ریال اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ریال اسٹیٹ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو وہ پروجیکٹ ان لوگوں کا پروجیکٹ آ رہا ہے جو ماشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے زمانت ہیں اس بات کی کہ ان کے انویسٹر نے ہمیشہ جب بوکنگ کی ہے پلوٹ مچھور کی ہیں تو اتنے تگڑے پروفٹ پائے ہیں کہ ان کے دل راضی ہو گیا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں